دمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں سورة الزحا مکمل ہو گئی تھی ترجمہ ہو گیا وجہ تسمیہ بھی ہو گئی نہیں ہوئی وجہ تسمیہ نہیں ہوئی ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورة الزحا کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس سورت کو سورة الزحا کیوں کہتے ہیں بلکل آسان ہے پہلی ہی آیت میں اللہ پاک نے لفظ زحا کو ذکر کیا ہے باقی زحا کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آگئی ہے ٹھیک تیسری بات یہ ہے کہ سورة الزحا کا موضوع کیا ہے اس سورت کا موضوع سورت کیا ہے لکھیں تعلق المحب بمحبو بھی تعلق المحب محب کہتے ہیں محبت کرنے والا محبت کرنے والا اس کو محب کہتے ہیں بمحبو بھی بمحبو بھی موضوع بڑا عجیب ہے اور بڑا قیمتی ہے تعلق المحب بمحبو بھی کیا مطلب ہوا محبت کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالی اللہ تعالی کا تعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کا تعلق اس سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دیکھا اس سورت میں کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کی کتنی خوبصورت انداز میں تعریف فرمائی اور کتنے احسن انداز میں اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دی سمجھ گئے تو یہ سورت گویا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے تعلق کو بیان کرتی ہے تعلق المحب بمحبوبی سمجھ میں آئی ابراہیم بھائی کو سورت نہیں ملی ہے نہیں ملی نا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اب لکھیں خلاسہ سورت خلاسہ سورت نکال لیں خلاسہ سورت لکھ رہے ہیں لکھیں دوستو اور توجہ سے سنیں قربانیوں کا وقت قربانیوں کا وقت یہ ایمانی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے قربانیوں کا وقت یعنی جو قربانیوں کا زمانہ ہوتا ہے نا قربانیوں کا یہ ایمانی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے اب حضور علیہ السلام پر قربانیوں کا ایک وقت آیا نا آپ بیمار بھی ہوئے پھر یہ کہ وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لئے بند ہوا اور پھر مشرقین مکہ نے آپ کو تانے دی یکیں بعد دیگرے ایک بوجھ پہ بوجھ بڑھتا رہا لیکن جو شخص ان سخت حالات میں سبر کرتا ہے قربانی دیتا ہے تو صورت الزہا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانیوں کا وقت یہ ایمانی صلاحیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس میں شک نہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو لوگ قربانیوں سے گزر کے آتے ہیں ان کا ایمان پہان کی طرح ہوتا ہے اور ظاہر سے بات ہے ہم تو ایش و عشرت میں کانے پینے میں گزر رہے ہیں تو اتنی وہ کمزوری ہوتی ہے پھر ذرا سے مشکل حالات آتے ہیں تو چیخ اس سے زیادہ نکلتی لکھ لیا ختم یہ صورت الزہا مکمل ہو گئی دوستو اب شروع کریں گے سورہ علم نشرح سورہ علم نشرح پڑھیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک بزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرت فإن مع العسر يسرا فإذا فرخت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ صدق اللہ عزیب یہ سورت الزہا کے معنی سورہ علم نشرح ہے اچھا ایک بات اچھی طرح سن لیں ذہن نشین کر لیں دل دماغ میں بٹھا دیں کہ اس سورت کا بڑا گہرا تعلق اور جوڑ ہے سورت الزہا سے جو پچھلی سورت گزری نہ تو سورہ علم نشرح کا اس پچھلی سورت سے ایک خاص جول اور تعلق ہے آپ دیکھ بھی لیں گے ترجمے میں خلاصے میں کہ ان کے مضامین آپس میں بہت قریب قریب ہیں سمجھ میں آگئے جس طرح وہ سورت حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہی تھی یہ سورہ علم نشرح بھی کیا ہے تسلی کے لئے آئی تو بس یہ چیز پوائنٹ نکتہ ذہن میں رکھے کہ سورہ علم نشرح کا ایک تعلق اور جوڑ ہے کونسی سورت سے سورت الزہا سے یہ بات ہو گئی اچھا اب اس سورت میں ہمیں ترجمہ وجہ تسمیہ موضوع اور خلاصہ ترتیب کے اعتبار سے یہ چار باتیں ترجمے سے پہلے ایک بات لکھ لیں محفوظ کر لیں تو آگے بات آسان ہو جائے گی اچھا آپ کو یہ بات تیاد ہوگی کہ پیشے سورت الزہا میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کتنے انعامات ذکر کیے تھے تین جس کو آپ نے کہا انعامات ثلاثہ تین انعامات تو اب لکھیں فائدے کے انمان سے لکھ لیں اس سورت کی ابتداء میں بھی اس سورت کی ابتداء میں بھی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تین انعامات کا ذکر فرمایا ہے کتنے انعامات کا تین انعامات کا تین سورت الزہا میں آئے تین سورے علم نشرح میں آرہے اپنے تین انعامات کا ذکر کیا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں اب ترجمہ دیکھیں علم نشرح لک صدرك اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا بریکٹ میں لکھیں علم و حلم سے علم و اولائے پھر حلم علم و حلم سے سمجھ میں آگئے آپ کے سینے مبارک کو ہم نے کھول دیا کھولنے سے مراد ہوتا ہے کشادہ کر دینا روشن کر دینا اور یہ سینہ کس چیز سے کھولا گیا علم سے اور حلم سے علم کی دولت سے بھی آپ کا سینے مبارک بھرا ہوا تھا اور حلم حلم کہتے ہیں برداشت قوت برداشت اس سے بھی اللہ پاک نے آپ کے سینے کو مالا مال فرمایا ہے سمجھ میں آگئے تو بریکٹ میں کیا لکھا علم و حلم سے دونوں کا مطلب سمجھ گئے علم و حلم سے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا علماء کے بیانات میں کتابوں میں شرح صدر کا سنا ہے نا شرح صدر بھئی آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کہتے ہیں مجھے اس پر شرح صدر نہیں ہے یہ لفظ سنا ہے کبھی یہ استعمال ہوتا ہے شرح صدر نہیں ہے شرح صدر دل کا اتمینان بعض چیزیں ایسی ہیں نا کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا نہیں یا کوئی چیز آپ کو ملی نہیں لیکن آپ جائیں گے اٹھائیں گے پھر رکھ دیں گے بھئی کیوں نہیں لے رہے تو بہت سستا ہے بہت عمدہ ہے سنیم ہے دل مطمئن نہیں ہو رہا یہ جو اللہ پر دل کو ایک سمجھ دے دیتے ہیں نا مومن بندے کی دل کو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہی نعمت کیا کہناتی ہے شرح صدر اس میں آپ کے ساتھ کوئی مشیر نہیں ہے کہ آپ نے اس سے مشورہ کیا یا استخارہ کیا یا پوچھ کر چلے نہیں لیکن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ ان کے دل کو ایک طاقت دے دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کر سکتی ہے اسی فیصلہ کرنے والی طاقت کو کہتے ہیں شرح صدر کہا جائے یہ وہی ہے سمجھ میں آگئی کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا کسی سے علم و حلم سے اس کے نیچے یا اوپر چھوٹا سا لکھیں نعمت نمبر ایک تین انامات آنے نا ووضعنا عنکہ وزرک اور ہم نے آپ سے دور نہیں کر دیا آپ کے بوجھ کو اور ہم نے آپ سے دور نہیں کر دیا ہم نے آپ سے دور نہیں کر دیا آپ کے اس بوجھ کو اس طرح لکھیں آپ کے اس بوجھ کو جس بوجھ نے آپ کی کمر جھکا دی تھی جس بوجھ نے آپ کی کمر جھکا دی تھی سمجھ گئے اب اس کا کیا مطلب ہے پہلی بات تو چھوٹا سا اوپر یا نیچے لکھیں نعمت نمبر دو نعمت نمبر دو ہے نا دو لکھیں اور اب کیا مطلب ہے دوستو اس کا کہ آپ پر جو بوجھ تھا اور بوجھ بھی ایسا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی اللہ فرما رہے ہم نے وہ بوجھ آپ سے اٹھا دیا ہے نا ترجمہ سمجھ گا اب یہ سمجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے لکھیں بریکٹ میں لکھ لیں یا فائدے کے عنوان سے تھوڑی سی بات ہے اس میں وزرک کے تحت لکھ لیں وزر وزرک لکھ لیں بوجھ اس سے کیا مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وحی کا بوجھ اس سے مراد کیا ہے وحی کا بوجھ اس لیے کہ شروع شروع میں جب وحی اترتی تھی اس لیے کہ لکھیں اس بات اس لیے کہ شروع شروع میں جب وحی اترتی تھی تو اس کی مشقت آپ پر بہت زیادہ ہوتی آسان تو نہیں ہے اس کی مشقت آپ پر کیا ہوتی بہت زیادہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس بوجھ کو آپ کے لئے آسان کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو کیا آپ کے لئے آسان کر دیا بات سمجھ گئے تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو شروع میں آپ پر وحی کے نزول کا ایک بوجھ ہوتا تھا تھا نا مشقت اور اتنا بوجھ ہوتا کہ آپ کی کمر 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 جھک جاتی آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس بوجھ کو اٹھا لیا سمجھ میں آگئے ایک مطلب اس کا یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح امت کے لئے ہر وقت بیتاب رہتے تھے اصلاح امت کے لئے ہر وقت کیا رہتے تھے بیتاب بیچین رہتے تھے جس سے آپ پر بوجھ آتا تھا اس اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے آپ پر قرآن اتار دیا وحی کے ذریعے سے اس اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے آپ پہ کیا اتار دیا قرآن اتار دیا کس کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اس اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے آپ پہ قرآن اتار دیا وحی کے ذریعے سے جس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا یہ بات سمجھے مطلب سمجھے اس کا جوڑ دیکھیں اس کی ایک سادہ سی مثال دو آپ کو مثال کے طور پہ ایک بہت ہی اہم سمجھ گئے آپ کو صبح کسی جگہ لیکچر دینا ہے کلاس لینی ہے اور بڑی اہم کلاس ہے سبق ہے آپ کہیں گے مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی احتمال کیا گیا اب مجھے ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہو جائے سب ساتھی تیار ہو جائے بیچین ہے اور اس بیچ کسی نے آکر آپ کو ایک کتاب دی کہ آپ اس کا متعلیہ کر لیں کل کی ساری کلاس آپ کو اس میں حل شدہ مل جائے نہیں سمجھ بات بوجھ ہلکا ہوا نہیں ہوا جو آپ پر بوجھ تا نا کہ کل جا کر کلاس کیسے لینی ہے ان کو کیسے مطمئن کرنا ہے ان کو کیسے سمجھانا ہے ان کو کوئیسے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے اس ایک کتاب نے آ کر آپ کے سارے بوجھ کو کیا کر دیا ہلکا کا تو حضور علیہ السلام تو ہر وقت اس بیچینی میں تھے کہ امت کا کیا بنے گا ان کی اصلاح کے لیے کیا محنت کی جائے اللہ نے وحی اتار دی سارا نساب اور قانون بنا کر دے دیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کی اصلاح فرمائے آپ بوجھ نہ لیں سمجھ میں آگئی سمجھ گئے یہ مطلب ہے اس کا آگے چلیں ورفعنا لک ذکرک اور ہم نے بھلند کر دیا آپ کے تذکرے کو ہم نے بھلند کر دیا آپ کے تذکرے کو لکھیں انعام نمبر تین چھوٹا سا لکھیں گے انعام نمبر تین آپ کا تذکرہ بھلند ہو گیا اب اس کا کیا مطلب ہے اب نیچے چھوٹی سی حدیث پاک ہے یعنی اس کے الفاظ کم ہے اس لئے چھوٹی کہا ایک مختصر حدیث پاک ہے اس کو لکھیں جی اس میں کیا فرمایا میں نے ارس کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث لکھنی ہے اسی انعام نمبر تین کے بارے میں حدیث قدسی ہے یعنی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لکھ رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ازا ذکر تو ازا ذکر تو یہ لکھ لیا تا پہ پیش ڈالیں آگے لکھیں ذکر تا ازا ذکر تو ذکر تا پہلے والی ذکر تو پیش دوسری کتاب زبر ازا ذکر تو ذکر تا اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا جہاں میرا نام وہاں آپ کا نام جہاں میرا تذکرہ وہاں آپ کا تذکرہ یہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی بلندی ہے ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے سمجھ میں آگے چلے باقی انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں جی اچھا پھر رہ جائے گی چونکہ امتحان بھی قریب ہے تیس نومبر کو ہے تو مختصرا میں عرص کر دیتا ہوں کہ آپ کو عرص کیا تھا کہ پرچے سے پہلے ایک مسنون دعا آپ لوگ پڑھ لیں گے تو بڑی حسانی ہو جائے گی چھے میں عرص کر دیتا ہوں اور پھر اسی استاذ کے ذمہ لگا دیتا ہوں تو وہ اس بورٹ پہ لکھ دیں گے یا آپ حضرات اگر آیات نوٹ کر لیں گے تو بھی صحیح اچھا جب سوالیہ پرچہ آپ کے سامنے آ جائے امتحان کا جو پرچہ ہوگا ایم سی کیوز والے جیسے تو اس کو الٹا رکھ دیں اس کو کیا کریں یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ہم فوراں پریشان ہو کہ یہ تو نہیں آ رہا یہ بھی نہیں آ رہا یہ سارا مسئلہ یہاں سے ہو گیا اس کو بھی دورا لیں ضرور تو سوالیہ پرچہ جب آئے اس کو کیا کریں الٹا رکھ دیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے نیچے چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تین دفعہ درود شریف پڑھیں تین دفعہ کیا پڑھیں درود شریف پڑھیں تین دفعہ درود شریف پڑھ لیا پھر گیارہ مرتبہ پڑھیں گے سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم ابھی سن لے میں اس طرح کے ذمہ لگا دیتا ہوں وہ یہاں لکھ لیں سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم کتنی مرتبہ پڑھیں گے گیارہ مرتبہ اس کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں گے کتنی مرتبہ اس کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھیں گے پھر تین مرتبہ دروش شریف جب یہ پورا ہو جائے پھر پرچہ سیدھے کر لیں اور پھر تسلی سے حل کریں آخر میں پھر تین مرتبہ دوں السلام علیکم